اسلام علیکم دوستو آپ لوگ کے لیے لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نیو یور کی جو پیچ جس میں پاکستان انڈیا کا جو سب سے بڑا ہوسٹ کرنا ہے میچ ناؤ جون کو پاکستان انڈیا کا یہاں پر جس طریقے سے میچ کہلے جائے گا اس میں اب آئی سی سی نے لیٹس اپ ڈیٹ جاری کی ہے کہ ان کی جو پیچ ہے نیو یور کی پیچ وہ کس طریقے سے اور کیسے تیار کی جاری ہے کون تیار کر رہا ہے میں نے ایک بار پہلے بھی یہ بلوگ آخری ہفتے میں لانسٹ ویک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا ایک بار پھر آئی سی سی نے تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری کیا کہ اس کی جو پیچ ہے وہ کس طریقے سے تیار کی جاری ہے کن کنڈیشن کو وہ زیادہ تار یہ پیچ جو ہے وہ نیو یور کے اندر جو تیار کی جاری ہے کس طریقے سے کہاں پر تیار یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو سب سے بڑا مقابلہ نیو یور کے اندر کھیلا جائے گا وہ پاکستان اور انڈیا کا کھیلا جائے گا امریکہ کے اندر پہلا ورلڈ کپ 24 ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ڈینیل ہیف یہ کون ہے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈینیل ہیف کون ہے تو ڈینیل ہیف اصل میں جو ایڈی لیڈ اسٹریلیا کا جو ایک گراؤنڈ ہے ایڈی لیڈ وہاں کے پیچ کیریٹرز کے ہیڈ ہیں جو پیچ کو بناتے ہیں یہ ڈینیل ہیف ان کے ہیڈ ہیں اب ڈینیل ہیف کو ہی کہا گیا تھا کہ آپ نے ہی پیچ بنانی ہے امریکن کپٹ بورڈ نے انہی کو بولا تھا تو ڈینیل ہیف نے جو پیچ تیار کی ہے وہ فریڈا کے اندر کی ہے نیو یورک کے سٹوڈیم کے اندر تیار نہیں کی بلکہ فریڈا کے اندر جو ہے وہ تیار کی ہے وہاں پر اس لیے تیار نہیں کی وہاں پر سردی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ بار ویر ڈروپن پیچز آپ مانکے چلو کہ یہ اس طرح کی پیچ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے کہ باہر فریڈا کے اندر یہ پیچ تیار کی گئی ہے پھر اس کے بعد نیو یورک کے اندر جب پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوگا اصل میں یہ دو پیچز تیار کی جاری ہے ایک وہ پیچے ہوگی جو پہلے استعمال ہوگی جس میں باقی ساتھ مقابلے کھیلے دیں گے اور ایک پیچ وہ ہوگی جہاں پر انڈیا پاکستان کا فریش پیچ کے اوپر جو ہے وہ میچ کھیلا جائے گا اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پیڈا کے اندر ایک جو پیچ تیار ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ورلڈ کپ شروع ہوگا تو وہ وہاں پر جا کر آسے چار پانچ دن بعد انفیکٹری جا کر وہاں پر انسٹال کر دی جائے گی اور جو دوسری جو پیچ بنے جاری ہے جو سپیشلی پاکستان انڈیا کے میچ کے لیے تیار کی جاری ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی جو چیز ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ڈینیل ہے جو ایڈی لیٹ کے پیچھ کریٹرز کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی اور امریکن کریٹ بورڈ نے بھی یہ بولا آئی سی سی کے ساتھ مل کے کہ وہاں کا جو ایڈی لیٹ کا جو گراؤنڈ ہے اسی کنڈیشن کو ہی یہ سپورٹ کرے گی یعنی کہ ایڈی لیٹ کی پیچھ کا جو بیہیویر ہے اسی طریقے کا بیہیویر ہی ڈالا گیا ہے یہ جو آپ کی نیو جار کے اندر جو پیچھ لگائی جائے گی اسپیشلی پاکستان انڈیا کے میچ کے اندر جو ناؤ جون کو کھیلا جانا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کا ایڈی لیٹ کو ہی سپورٹ کرے گی یعنی ایڈی لیٹ کا جو اوال ایڈی لیٹ کا جو اسٹریلیا کا جو گراؤنڈ ہے جس طرح کی ان کی کنڈیشن ہے اسی کنڈیشن کی ہی پیچھ جو ہے وہ بنائی گئی ہے نیو جار کے سٹیڈیم کے اندر اب جو ایک پیچھ پہلے انسٹال کی جائے گی پھر ایک پیچھ جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے میچ سے ایک دو دن پہلے جو ہے وہ وہاں پر جا کر پیچھ کیوریٹرز کے جو ہیڈ ہے وہ وہاں پر جا کر انسٹال کریں گے اور باقی جتنا بھی گراؤنڈ کا جو سٹاف ہے مطلب جتنا بھی وہاں گراؤنڈ کے جو انتظامات ہیں وہ آرموس آخری مراحل میں ہیں انکپلیٹ تھوڑے سے رہ گئے ہیں بس آرموس سبی کے سبی جو گراؤنڈ کے معاملات ہیں سبزہ لگایا جا رہے ہیں پراپر طریقے سے آرٹیفیشل سبزہ جو ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک گراؤنڈ کے لیے جو بھی سسٹم ریکوائیڈ ہے آئی سی سی کی جانب سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ نیو یورک کا جو گراؤنڈ ہے وہ بلکل ہی بروڈکاسٹرز نے ایک زبردست طریقے سے ایک کمپنی ہے انہوں نے تیار کر کے جو اسٹیڈیمز کے اندر انسٹالیشن کا جو عمل ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے تو خیر آپ ڈیٹ سے اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو آئی کو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا